میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ اکیلے جنت میں نہ جائیں اور نہ اکیلے میرے ساتھ رہیں ہر بندہ سو سو بندے کا مسکم یہاں دنیا میں دوست کٹھے کرے بنائے ان میں جو اچھا ہو اس کو لیڈرشپ دے دی جائے سو دوست یعنی ہر شخص کے سو دوست ہونے چاہیں یہاں پر بھی اور جنت میں بھی جب پورے ہو جائیں وہ پھر جو آپ کا لیڈر ہے پھر وہ جنت میں جائے ورنہ بار کھڑا رہے کہ جب تک میری سواریاں پوری نہیں ہوتی میں ہے تو نہیں جاتا لیکن اگر اکیلے اکیلے پھرتے رہے تو کب تک اس طرح چھڑوں والی زندگی گزاریں گے اللہ کرے کہ جتنے چھڑے ہیں وہ ایک سے دو ہو جائیں دو سے چار ہو جائیں لیکن آکھیں نہیں چار کرنے اس دنیا میں اکل کے ساتھ جینا ہے آج شیطان جو ہے وہ سب کو اپنے رستے پر لگانے کے چکر میں اس نے اجازت لیے اللہ تعالیٰ سے میرے دوست نہ بھٹکیں ابلیس کی باتوں میں نہ آئیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے سو دوست جلدی سے جلدی پورے کریں گے یہاں دکھانا بھی ہے شو بھی کرنا ہے مجھے اور یہ جو بڑا پن ہوتا ہے نا ظرف ہوتا ہے یہ دوستوں کے نخرے برداشت کرنا دوستوں کو رکھنا دوستوں کی تعلیم و تربیت کرنا ان کو اپنے جیسا بنانا اچھا کرنا یہ سب ڈیوٹی ہیں یہ مت سمجھیں کہ جی وہ صرف نماز پڑھ لی تو کام کافی ہو گیا یا تلاوت کر لی نہیں انسان انسان کا دارو ہے پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا بیچ میں کچھ حرصہ ایسا گزرا تھا جب انسان یہ کہنے لگیا تھا کہ اب انسان انسان کا مارو ہے لیکن میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ پھول بن کے رہیں آپ کی وجہ سے لوگوں کو خوشبو ملے سکون ملے دیکھو نو دنیا میں اتنی انوینشن ہے اتنی انوینشن ہے ٹکنالوجی اتنی زیادہ آگئی آپ اس کا بھرپور استعمال کریں دوستوں کو کلوز کرنے کے لیے کہ پہلے دور میں موبائل یا ٹیلی فونس نہیں تھے اس کے باوجود انسان بہت قریب تھا مجھے یاد ہے کہ جب ہماری سسٹر یہاں سے لاہور جاتی تو سارا جو کمبا کو پچاس ساٹھ بندے ایک سسٹر کو چھوڑنے ریلوی سٹیشن جاتے سارے رو رہے ہوتے یعنی جو چھوڑنے جاتا وہ بھی رو رہے ہوتے جو جا رہا ہوتا وہ بھی رو رہے ہوتے پھر وہ جب لارڈ شیف پہنچ جاتے تو مہینے بعد کہیں خط آتا تھا اطلاع آتی تھی کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے یہ سارے رشتدار رونے دونے والے ایک مہینے تک سبر و جمیل کا مظاہرہ کرتے اور انہیں پورا یقین ہوتا کہ میرے رشتدار خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے اور یہ یقین کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اللہ کی ساتھ آج کا دوہزار دس میں دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی کہ اب نہ تو کوئی روتا ہے نہ کوئی سوتا ہے نہ کوئی کھوتا ہے بس ہاتھ میں لایا یہیں سے ٹیکسی میں دروازے سے بٹھایا وہ خود ہی اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جائے گا وہ بتا دے گا جی اب گاڑی چل رہی ہے اب میں مریڑ کا پول کراس کر رہا ہوں اب میں رواد پہنچ گئے ہوں پل پل کی خبر ہے پھر بھی انسان بے خبر ہے حقیقت سے بے خبر ہے پل پل کی خبر ہے محبت شاید کوئی نہیں ٹیکنالوجی ہے اب آپ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یعنی دو بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں ان کے جیبوں میں دو دو ایک ایک موبائل ہے لیکن دل بڑے دور ہیں ان کو ایک دوسرے کا حال ہی نہیں پتا ایک سپنزر بیکری پہ پی اس نے لگایا ہوا تھا وہ بھی ذاتی فون لوگوں کو اب ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی آپ کو کچھ دے رہی ہے اس کا مجھے آپ نے بتانا ہے فائدہ کہ کیا موبائل کے آنے سے آپ کی زندگی میں ترقی آئی خوشحالی آئی محبت آئی بھائی چارہ آیا یا دیواریں جیسے پہلے نہیں تھیں اب کھڑی ہو گئیں تو مربانی کر کے اس دنیا کو سنبھالو سو سو دوست پناو اگلی محفل میں آئیں تو بس اور خود سے آئیں شوق جو ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا شوق محبت سے پھر انشاءاللہ یہ ظاہری غربتی ختم ہو چاہے گی کیوں عرفان صاحب ایسا ہو سکتا ہے نا زیادہ نہیں سو دوست پاس اگر ایک سو ایک ہو جائے تو چلو کوئی نہیں ایک تو چونگے ایچ بندہ کاری لینے